دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پہ اپنا خاص کرم فرمایا ہے اور ہمیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایمان کا جذبہ بیدار کیا ہوا ہے اور اسی ایمان کے جذبے کی بدولت مسلمان اکثر ناممکن چیزوں کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بھی آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس سے آپ مسلمانوں کے جذبہ ایمانی پہ اش اش کر اٹھیں گے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی بھی ضرور کوشش کیجئے گا دوستو جب بھی مسلمانوں پہ کوئی برا وقت آیا تو ہم نے ہمیشہ سے ہی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کبھی بھی ظلم کے سامنے سر نہیں چکایا بلکہ ہمیشہ ظالم کی مخالفت کی اور مظلوم کا ساتھ دیا دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی مسلمانوں پہ کس قدر ظلم کے پہاڑ تو رہ گئے مگر مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت ان تمام چیلنجز کا بھرپور سامنہ کیا اور ایمان کے جذبے سے سرشار ہر میدان میں سر خرو رہے دوستو اگر واقعہ کربلا کی بات کی جائے تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس فقط بہتر جان نساروں کا لشکر تھا اور مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں یزیدی فوج تھی اس کے باوجود امام حسین کے لشکر نے ایمان کے جذبے سے سرشار ہو کر جس بہادری سے ظالم فوج کا مقابلہ کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی امام علی مقام نے یزید کے سامنے سر کٹانے کو ترجیح دی لیکن اس کے ظلم کے سامنے سر کو جھکایا نہیں اور جب یہی سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا تو دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ایمان کا جذبہ ہو تو چاہے لاکھوں کا مجمع بھی سامنے ہو تم فقط بہتر ہو کر بھی ہمیشہ سر خرو رہو گے اور کبھی شکست کا سامنا نہیں کر سکو گے دوستو مسلمانوں کی چودہ سو سالہ درخشندہ تاریخ اس بات کی اکاس ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی اپنے اندر جذبہ عیسار اور جذبہ ایمان کو بیدار کیا تو اسپین سے لے کر برے صغیر تک ہر جگہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے اور کئی بھی ظلم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا دوستو یہی سی ایمان کا جذبہ ہوتا ہوا جب برے صغیر تک پہنچا تو بھی مسلمانوں نے اپنی جورت شجاعت اور عیسار سے کئی مشکلوں اور پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انگریزوں ہندووں اور سکھوں کے سامنے کبھی اپنا سر نہیں جھکایا بلکہ ہمیشہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کی دوستو جب بھی اسلام کی وقار پہ بات آئی تو مسلمانوں نے ناممکن کو بھی ممکن کر دکھایا اور پوری کوشش کی کہ اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے دوستو آج کس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جسے سن کر آپ مسلمانوں کے جذبہ ایمان اور عیسار پہ آفرین کریں گے مگر ویڈیو کے جانے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ایسے ہی ایمان افروز واقعوں، قصوں، خبروں اور کہانیوں سے مستفید ہوں نیز اپنے دوست حباب تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا تاکہ انہیں بھی علم ہو کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمان بیدار ہوتا ہے تو وہ ناممکن کو کیسے ممکن کر کے دکھاتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد شبھر کے حوالے سے دوستو اس مسجد کے حوالے سے جو دو تین قصے مشہور ہیں ان کا آج ہم ذکر کریں گے اور ان تمام قصوں میں ایک بات قدر مشترک ہے جو آپ سب لوگ observe بھی کریں گے وہ یہ ہے کہ مسلمان جب متحد ہو جائیں اور ایک کام کرنے کی ٹھان لیں تو اللہ کیسے غیب سے مدد فرماتا ہے اور مسلمانوں کو دنیا کے سامنے کیسے سرخرو کرتا ہے دوستو لاہور کے شاہ عالم چوک میں ایک ایسی مسجد واقع ہے جسے ایک رات میں تعمیر کیا گیا تھا جی ہاں ایسی مسجد جسے واقعی ایک رات میں تعمیر کیا گیا تھا دوستو اس مسجد کتنے کلیل وقت میں تعمیر کی وجہ اور واقعہ بھی انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز ہے دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں کے دور میں اس مقام سے ایک مسافر کا گزر ہوا اور اس نے یہاں نماز ادا کی جبکہ یہ علاقہ اس وقت ہندووں کی اکثریت کا حامل تھا دوستو ہندووں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی یہاں تک کہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا اور وہاں ہندووں کا موقف تھا کہ اس جگہ پر مندر تعمیر ہوگا جبکہ مسلمان یہاں مسجد تعمیر کروانا چاہتے تھے اس موقع پر مسلمانوں کے وکیل نے انہیں تجویز دی کہ اگر وہ یہاں صبح فجر سے پہلے مسجد تعمیر کر لیتے ہیں تو کیس کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا مسلمانوں کی جانب سے اس کیس کی پیروی قائدعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کر رہے تھے یہ سننا تھا کہ مسلمانوں نے گامہ پہلوان کی قیادت میں راتوں رات مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور جس مسلمان کے پاس جو سامان تھا اس نے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا یہاں تک کہ خواتین رات بھر اپنے سروں پر پانی رکھ کر لاتی رہی تاکہ مسجد کی تعمیر ممکن ہو سکے اور دوسری جانب مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد عدالت نے بھی مسلمانوں کی حق میں فیصلہ سنا دیا دوستو اس کہانی سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جب بات غیرت و اہمیت کی آئی تو کیسے مسلمانوں نے بغیر یہ دیکھے کہ ایک چیز ممکن ہے یا نہیں اپنی تمام تر توانائیاں لے کر کود پڑے اور راتوں رات محنت مزدوری کر کے بلا معافظہ مسجد تعمیر کی اور انگریزوں اور ہندووں کو حیران و پریشان کر دیا اور اس کے ساتھ اسلام کا جھنڈا گاڑ کر اسلام کی سر بلندی کا نکہ رابہ جا دیا دوستو اس مسجد سے مطالق ایک اور قصہ بھی بہت مشہور ہے اور بہت شورت رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندو بزد تھے کہ جگہ پر مندر بنے گا اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے کیونکہ یہ مسلمان نماز پڑ چکا ہے دوستو جب یہ کیس عدالت میں گیا اور اس کیس کی پیروی مسلمانوں کی طرف سے قائد عظم حمد علی جناح کر رہے تھے دوستو یہ 1917 کا واقعہ ہے دوستو انگریز جج نے اس وقت یہ کہا کہ وہ کل یہ جگہ خود ملاحظہ کرے گا اور موقع پر جو صورتحال ہوگی اس جی کو قائم رہنے دے گا اگر مندر ہوا تو مندر ہی رہے گا اور اگر مسجد ہوئی تو مسجد ہی قائم رہے گی دوستو مسلمانوں کی وکیل نے مسلمانوں پر ساری صورتحال واضح کر دی کہ یہ جج معتصب ہے اور ہندووں کی طرف داری کرے گا اس لئے بہترین حل یہ ہے کہ کل اس انگریز جج کے دورہ کرنے سے پہلے یہاں مسجد تیار ہو اس وقت یہ قانون تھا کہ مذہبی مقامات کو ہرگز معصمار نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی کسی کی عبادتگاہ دوسرے کو دی جاتی تھی دوستو مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک ہی رات میں مسجد بنانی ہے صبح فجر کی ازان تک مسلمانوں نے یہ مسجد تعمیر کر لی تو ٹھیک رہے گا ورنہ یہ جگہ ہندووں کو دے دی جائے گی مسلمانوں کے پاس اس وقت ذرائع بہت کم تھے مگر دل ایمان کی حرارت سے روشن تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کامل تھا اور ان کا جذبہ قابل دیت تھا جوگ در جوگ مسلمان مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے آئے مستریوں نے دیواریں بنائیں بھٹا والوں نے انٹیں پہنچائیں اور ترکھانوں نے دروازے بنا دئیے مستری مزدور سب نے بغیر کسی عجرت کے جذبہ ایمانی سے کام کیا اور الحمدللہ فجر کی ازانوں سے پہلے ہی مسلمانوں نے مسجد تعمیر کر لی دوستو کہتے ہیں کہ جب انگریزی جج دوپہر کو موقع ملنے کے ساتھ اس جگہ کا ملاحظہ کرنے آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان صفیں بچھا کر نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ جج انتہائی متاثر ہوا اور اس نے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دے دیا دوستو یہی نہیں بلکہ اس مسجد کی تاریخ میں ایک اور قصہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور مورخین نے اس قصے کو بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے جس کو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے دوستو لاہور کے شہر کے اندر رنگ محل کو جاتے ہوئے تاریخی دروازہ شاہ علم گیٹ کے قریب ایک قدیم اور تاریخی مسجد واقع ہے تاسیس پاکستان سے قبل یہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان متنازع بنی ہوئی تھی دوستو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس قصے میں مسلمانوں اور سکھوں کے تنازع کی بات کی گئی ہے جبکہ پچھلے واقعات میں مسلمانوں اور ہندووں کے تنازع کی بات کی گئی تھی لیکن چونکہ مورخین کا کہنا ہے اور مورخین نے تینوں واقعات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں تو اس لئے ان تینوں واقعات کا اپنی ویڈیو میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ مکمل طور پر اس مسجد کے حوالے سے جو بھی باتیں مشہور ہیں ان سے آگاہ رہیں دوستو یہ مسجد مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان متنازع بنی ہوئی تھی سکھ کہتے تھے کہ اس جگہ پر پہلے ایک گردوارہ ہوتا تھا اس لئے ہم اس مسجد کو شہید کر کے رہیں گے چنانچہ مقدم بازی شروع ہو گئی اور سکھوں نے ہندووں اور انگریزوں کے بلبوتے پر اس مسجد کو شہید کر دیا مسلمانوں نے احتجاجن مقدمہ دائر کر دیا دوستو اکام بالا کی جانب سے مسلمانان لاہور کو اطلاع ملی کہ کل جگہ کا معاینہ ہوگا مسلمانوں نے ایک رات کے اندر اندر ساری مسجد دوبارہ تعمیر کر دی اور اس مسجد کی تعمیر میں جن مقدر ہستیوں نے حصہ لیا ان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور گامہ پہلوان پیش پیش تھے دوستو ان تینوں واقعات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات قدر مشترک ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے جذبہ ایمانی کو مدنظر رکھتے ہوئے اتحاد اور اتفاق سے کام لیتے ہوئے مسجد کی تعمیر میں اپنی طرف سے بھرپور حصہ ڈالا اور ہندووں سکھوں اور عیسائیوں کو یہ باور کروایا کہ مسلمان اگر متحد ہو جائیں تو وہ کیسے ایک ناممکن چیز کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسی جذبہ ایمانی کو تازہ رکھتے ہوئے جب انہوں نے مسجد تعمیر کی تو کیا سکھ کیا ہندو کیا عیسائی سب بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ سنانا پڑا دوستو ان تینوں واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح اپنی ناموس کے تحفظ اور مسجد کے لئے متحد ہو کر کام کیا اور راتوں رات ایک مسجد بنا ڈالی جو کہ وہ ظاہر ایک ناممکن سا کام تھا لیکن جب بندے کے اندر جذبہ ایمانی اور اتحاد کوٹ کوٹ کے بھرا ہو تو چاہے اس کے سامنے پہاڑ جیسی مشکل بھی کیوں نہ آ جائے وہ اسے آرام سے سر کر لیتا ہے اور دنیا کے سامنے سر خرو ہو جاتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے برے صغیر کے مسلمانوں نے جذبہ ایمانی اتحاد اور جرت کا مظاہرہ کر کے مسجد کی زمین کو کسی اور مقصد میں استعمال ہونے نہیں دیا ویسے ہی آج کل کے پاکستان کے مسلمانوں میں بھی یہی جذبہ ایمانی تازہ کر دے اور ہمیں قوت بازو عطا فرمائے کہ ہم آج بھی ہر قسم کے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اپنے حقوق کے لئے کسی بھی طور پر کمپرومائز نہ کریں بلکہ برے صغیر کے مسلمانوں کی طرح حق پر ڈٹ کر اپنی سر دھڑ کی بازی لگا کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں اور دنیا میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑیں دوست افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ مسجدیں تو بہت تعمیر کرتے ہیں لیکن ان کو آباد کرنے سے کاثر ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں رش بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے مسجد شب بھر کے حوالے سے علامہ اقبال نے ایک شیر کہا جو واقعی آج کل کے وقت کی اکاسی کرتا ہے علامہ اقبال نے فرمایا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی مسلمانوں کے جذبہ ایمان و اتحاد سے بے حد متاثر ہوئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور جتنا ہو سکے سوشل میڈیا یعنی فیس بک ووٹس اپ اور ٹویٹر پہ اسے دوستوں تک ارسال کریں تاکہ وہ بھی اسے جذبہ ایمانی اور اتحاد کا سبق حاصل کریں جو یقیناً وقت کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کی فتحیابی کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نیکے بان